تحلیم خرید سکتے ہیں لیکن اکل خدا کا عطا کردہ توفہ ہے اکل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو اکل مند ضرور بنا دیتی ہے اکل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے محنت اتنی خموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر شادی یہ بینائی لوٹاتی ہے سمائیدار آدمی نظر ہمیشہ نیچی اور نیت خراب رکھتا ہے برے دوست سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے کسی رشتے کو کتنے بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لیاز چلے جائیں تو محبت بھی چلی جاتی ہے اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی زمانت ہے تین رشتے تین وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں اولاد بڑاپے میں بی بی غربت میں دوست مصیبت میں رشتے دیمانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے پریز کریں ہر اس دوست پر بروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز اسمانی ہے تو وہ محبت ہے ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتیان اور بھی ہیں مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے وقت اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے کوئی بکھڑ جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے زندگی ریاضی کا سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سگے زندگی خود راستے بناتی ہے راستے زندگی نہیں بناتے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو اکثر وفا کرنے والے دوست غریب ہوتے ہیں لوگوں کو دعا کے لئے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو نماز کی فکر اپنی اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو نا پسند ہو اسے برداش کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا توبہ روح کا گسل ہے جتنی بار بھی کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا با سکات انسان این جوانی میں بھی صدیوں پرانا ہو جاتا ہے ماں کے بینا پورا گھر بکھر جاتا ہے پر باپ کے بینا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے اکل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں محبت تو ایک احساس ہے جس سے ہو جائے بس وہی خاص ہے نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں گصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا داگہ اور لمبی زبان ہمیشہ الڈ جاتی ہیں اس لیے داگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے ٹوٹ جاتے ہیں انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو مر جاتا ہے اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے وہ بندہ کبھی زلیل نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ عزت دار رہے گا جس میں یہ تین خوبیاں ہوں وہ بندہ جو غنی ہو یعنی اللہ پاک نے اسے جو دیا ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہو وہ بندہ جو لوگوں میں خود کو نمائع نہ کرتا ہو اور لوگوں سے چھپ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہو وہ بندہ جو پریزگار ہو ہم سب رہتے ہیں ایک ہی دنیا میں لیکن سب کی دنیا الگ الگ ہے جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے اس لئے خدا نے زوار رکھا ہے جنہیں احساسی نہ ہو ان کے ساتھ کیسے گلے کیسے شکوے مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے کبھی زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزرتا زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہو نہ پھل گسے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور گلتی کے وقت تھوڑا جھک جائیں زندگی آسان ہو جائے گی زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں محبت تو ایک احساس ہے جس سے ہو جائے بس وہی خاص ہے کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں سامب سو سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ سامب بن جاتا ہے جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا خواب جن کے اوچے اور مست ہوتے ہیں امتیان بھی ان کے زبر دست ہوتے ہیں زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی خود پر یقین ہونا چاہیے سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں انسان غیروں سے ملے عزت اور اپنوں سے ملے زلت کبھی نہیں بھولتا جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے کافلے ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں جب تو اللہ کے لئے کسی سے نراز ہوگا تب عشق سچا ثابت ہوگا پر سکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گناہ اچھے لگتے ہیں لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر اس بات کا بھی مزاق بنا لیتے غریب تھا اس لئے مر گیا زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لیاز نہیں کرتی انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بہت ڈل لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زیر رکھتے ہیں